اکابر سے وابستہ فرمائیں یہ فتنوں کا دور ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اگر آپ تھوڑا سا غور فرمائیں تو یہ جو فتنے آ رہے ہیں اور فتنے ہیں اور اللہ معاف فرمائے اندھا پتہ نہیں کتنے آئیں ہمارے پاس ملک میں ایک اکابر ہے ان کی تحقیق یہ ہے کہ آپ کا اور مہارا ملک جو ہے نا کتنے صوبے ہیں ان کی تحقیق یہ ہے کہ چار صوبوں پر مشتمل ملک میں لگ بگ پانچ سو فرقیں ہیں اور کچھ ان کو موقعیں ہم نے بھی دیئے ہیں ہم جانتے ہی کچھ نہیں ہیں بڑے عرصے کی بات ہے زلہ اٹک سے ایک صاحب یورپ گئے وہیں بس گئے جیسے آپ ہم یہاں آگئے وہ وہاں چلے وہ وہاں رہتے رہے لیکن دین اسلام کی معلومات بس اتنے تک تھی جیسے آپ نے عام سن رکھا ہے جی مسلمان کون ہوتا ہے جو آپ نے آپ کو مسلمان کہتا ہے یہی تو تعریف ہمارے ہاں مشہور ہے مسلمان کون جو آپ نے آپ کو مسلمان کہتا ہے مسلمان کی یہی تعریف ہے آپ بول لیکن یہ وبا عام ہے مسلمان جو آپ نے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ مسلمان وہ وہاں چلے گئے اچھا وہ بہرحال ظاہر بات ہے ان کا مقصد بھی وہاں جانا کمائی تھی پیسے تھی اس میں لگ گئے ایک دن وہاں ایک پادری آئے پرچارک وہ ان کا ملک ہے وہ کریں گے ظاہر بات ہے ان کے ملک میں جو جائے گا وہ کریں گے کوئی آپ کے ملک میں آئے گا آپ کریں گے لیکن خیر چھوڑیں پادری صاحب وہاں آئے دستک دیو آئے پادری صاحب نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں ہم آپ سے کچھ مذہبی تبادلہ خیال کرنا چاہتے ہیں ان کا جی ٹھیک ہے وہ آگئے آپ یقین کریں پادری صاحب نے تھوڑی سی گفتگو کی تھوڑی سی گفتگو کی تھوڑی اور گفتگو کی کتاب بند کرنے سے پہلے پہلے وہ شخص مرتد ہو گیا وہ ہمارے ہی ذلے سے گیا ہوا اور یہ کوئی نہیں کہ میں آپ کو افسانہ سنا رہا ہوں استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب یہاں تشریف لائے تھے نا علامہ خالد محمود صاحب کی ایک کتاب ہے آثار الحدیث شاید آپ نے پڑھی ہو اور یہ اتنی عظیم کتاب ہے علامہ خالد محمود صاحب کی کتابوں میں کہ اپنا مولانا زیع و رحمان فاروقی مرہوم یاد ہے نا انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جو ان کی زندگی کے آخری کتاب تھی پھر وہی قید و قفص اس کتاب میں مولانا فاروقی مرہوم نے یہ بات لکھی ہے کہ علامہ خالد محمود صاحب کی یہ کتاب آثار الحدیث ایسی کتاب ہے جو بڑے بڑے کتب خانوں پہ بھاری ہے یہ پادری صاحب والا اس شخص کے مرتد ہونے کا واقعہ علامہ صاحب نے آثار الحدیث میں لکھا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے طرف سے یہ جھول بھی پیدا ہوتے ہیں کہ ہم دوسروں کو کیونکہ وہ جب آتے ہیں شکاری تو شکار کرتے ہیں جب ہمارے پلے ہی کچھ نہیں ہیں تو پھر کیا اور مولانا نور الحسن بخاری رحمت اللہ علی نے لکھا تھا بڑے پرانی بات ہے اپنی کتاب الاصحاب فیل کتاب میں جو یاد رکھنے کے لائک بات ہے آبِ ذر سے لکھنے کے لائک بات ہے کہ دینِ اسلام کو کوئی شخص اپنے ماں کے دامن سے سیکھ کر پیدا نہیں ہوتا آپ نے ہم نے اسی دنیا میں سیکھنا ہے اگر آپ دینِ اسلام کے علم کو وقت نہیں دیں گے تو دینِ اسلام کا علم آپ کو کچھ بھی نہیں دے اس لئے ہماری طرف سے کمیاں ہوتی ہیں دعا کریں اللہ تعالی ہمیں زوق نصیب فرمائیں اگر زوق مل گیا نا تو مجددِ الفیسانی رحمت اللہ علی فرمایا کرتے تھے کہ قدرت جب کسی شخص کو نوازنا چاہتی ہے تو جس شہ سے نوازنا چاہتی ہے اس شہ کا زوق دل میں پیدا کر دیتی پھر وہ انسان بے چین ہوتا ہے میں کیسے اور حاصل کروں